تین چیزیں ایسی ہیں کسی کے اندر یہ پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی لذت ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائے گا سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے غالب آ جانی چاہیے اس کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی توہید کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت خشیت بھی محبت بھی اور پھر اس کے بعد مخلوق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب آ جانی چاہیے اور پھر کہا گیا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر اسلام کی توفیق دے دے کفر میں تھا اللہ نے سمجھ دی کفر کو چھوڑ کر وہ اسلام کی طرف آ گیا اس کے بعد یعنی پھر سے دوبارہ وہ جہنم میں جانے سے ڈر رہا ہو خوف زدہ ہو آدمی کتنا ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو آگ میں ڈال دے کوئی پسند کرے گا اسی طرح سے اسلام اور ایمان کی محبت ملنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ جائے وہ ایسے ڈرے کفر سے جیسے کوئی آگ سے گھبراتا ہے جیسے کوئی آگ سے ڈرتا ہے اور ایک بات جو اس میں کہی گئی کہ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ کوئی کسی کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے یعنی کسی کے ساتھ محبت کسی کے ساتھ اگر کوئی نا اتفاقی بھی ہو جائے ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہو اگر کوئی کسی آدمی کے اندر یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی کے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے اور کفر میں جانے سے پھر بچے ایسے جیسے آگ سے جانے سے کوئی بچتا ہے تو گویا ایمان کی لذت سے وہ آشنا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی